اور اب آئیے نظر ڈالتے ہیں جی کے راؤنڈ اپ پر بارملا کے دردراز مقام حاجبل میں انڈین ریڈ کراس سوسائیٹی کے جانب سے ڈینٹل کیمپ منقد کیا گیا لوگوں کا مفتر چیک اپ کیا گیا اور دمائیں بھی فرام کی گئیں اس دوران لوگوں میں اورل ہیلتھ کے تعلق سے شعور بیدار کیا گیا ڈینٹل اورل ہائیجین اور ہیلتھ اس کے بارے میں ہم ان کو نالج دے پائیں اور آنے والے دنوں میں ہم پوری کوشش کریں گے نہ صرف نہ یہ اورل ہائیجین اور ہیلتھ چیک اپ یہاں پر ارگنائز ہو باقی بھی جنرل ہیلتھ اینڈ ایسیوز ہوتے ہیں پیشنٹس میں یہاں سے باریا دھو دراز اللہ کیشو بیکن وڈی ایریا ہے یہ چھو گریب لوگ پسا یہ ورشنواتا کہاں ہیں کہاں یہ ورشنواتا ہوں یہ ورشنواتا ہوں شکر گزار میں ریڈ کار سوال لہوں تیموی برو ہم پھنکشن اید بنو اس کی وجہ سے مجھے ایک سیٹس فکشن ملتی ہے اور آگے ایل بی آلویز رڈی فور دس ارگنیزیشن کیونکہ یہ ارگنیزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے پور لوگ کی ہیلپ کر رہی ہے اپنا لیک پورا افورٹ دے رہی ہوں اس میں اور آگے سے میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں پنسپل کانسل بارہ ملکی نو منتخب کانسلر نکھت پربین نے الزام لگایا کہ حکومت نے چناو سے پہلے جو بادے کیے تھے اسے پورا کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ فنس کی کمی سے وہ اپنی علاقے میں ترقیتی کام نہیں کر پا رہی ہے انہوں نے گورنر سے اس جانب توجہ دینے کی اپیل کی نکھت پربین نے کانگریس سے مستعفی ہونے کا بھی اعلام کیا یہاں پر الیکشن لڑا تھا مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم ایک بلپ بھی نہیں لگا پا رہے ہیں ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں میں خصوصی گورنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ہم لوگوں کو اٹھایا ہے کس لیے اٹھایا ہے اگر آپ ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلے ہیں مگر وہ ڈی سی صاحب سویا ہے ہم گھر پہ بیٹھے ہمارے جانوں کو خطرہ ہے انسی کی سابق ایمل سی ڈکٹر شہناز گنائی نے حویلی اسمبلی ہلکتے کے ایک علاقے کا دورہ کرتے ہوئے لوگوں سے ملاقات کی دوران نو انتخب پنچوں اور سر پنچوں کو تہنیس تشکی کے ڈکٹر شہناز گنائی نے کہا کہ وہ علاقے کے مسائل ہل کرانے کے لئے اپنا بات کریں گے بدروہ میں فوج کی راستری رائفلز نے آج وجہ دیوست منایا انیس سو اکتر میں بانگلہ دیش کی جنگ آزادی میں پاکستانی فوج کے خلاف ملکامیابی کی آدمیں ہر سال ویڈیو دیوست منایا جاتا ہے بدروہ میں اس زمین میں ایک تقریم منقد کی گئی شہید سنیلال سمیت جنگ میں شہید ہوئے دیگر جمعانوں کو زبردست خراج اقدت پیش کیا گیا ہٹوہ میں آٹھ میں پولیس شہید نوٹ زون ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کا انیس دسمبر سے آغاز ہوگا ایس پی کٹوہ نے آج ایک پریس کنفرنس کرتے ہوئے اس ٹورنمنٹ کی تفصیلات بتائی اس ٹورنمنٹ میں مقامی ٹیموں کے علاوہ بیروں نے ریاستوں کی ٹی میں بھی حصہ لیں گی اس ٹاریخ کو سٹارٹ ہونے والی ٹھیکٹ ٹورنمنٹ تقریباً 20-22 دن چلنے والی ہے اور ہر دن ڈیلی یہاں پہ میچز ہوں گے سپورٹس ٹیڈین پٹوہ میں اور ہر ایک میچ کے لیے ہم لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں موسیقی